اوہرسیز پاکستانی اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ ریسنٹ ڈیز میں آر ڈی کے ویب سائٹ پہ کچھ نوٹیفکیشنز آئے ہیں اور آر ڈی کے فیس بک پیج پہ آپ نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہوں گی جہاں چکری روڈ پہ کچھ ہاؤسنگ سوائٹیز ہیں انہیں گیٹس گرہ دیا گیا ہیں اور لوگ جن لوگوں نے ان ہاؤسنگ سوائٹیز میں انویسمنٹ کر رکھی دی وہ بہت زیادہ پریشان ہے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آر ڈی کا جو یہ ایکشن ہے کتنا جسٹیفائیڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہاؤسنگ پوجیکٹس ہیں ان کے لیگل اور اللیگل ہونے میں جو فرق ہے اور آورال جو تمام تیلز ہیں اس ڈیویلپمنٹ کو لے کے اس ویڈیو ہم وہ ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ بلو ورڈ سٹی کی سائٹ پہ جو ایکشن ہوا ہے اس کا امپیکٹ کیا پڑا ہے میں سٹارٹ کرتا ہوں 2017 سے جب بلو ورڈ سٹی سٹارٹ ہوا تھا تو انیشلی بلو ورڈ سٹی جو تھا اس میں میں بھی کام نہیں کرتا تھا اور بہت زیادہ دوسرے لوگ بلو ورڈ سٹی کے بارے میں کوئی اچھی الفاظ نہیں کہتے تھے لیکن with the passage of time 2017 سے لے کے 2022-2023 تک بلو ورڈ سٹی نے اپنی برینڈ ویلیو کو ثابت کیا اور ان کے پاس اس وقت چکری روڈ اور موٹروے کے اطراف میں سب سے زیادہ زمین مجود ہے that is 400,000 کنال یعنی چار لاکھ کنال ان کے پاس زمین مجود ہے اور وہ چار لاکھ کنال زمین جو ان کے پاس مجود ہے وہ capital سمارٹٹی کے بھی لینڈ پروائیڈر ہیں جو پاکستان کی سب سے پرانے development company ہیں تقیب ان 75 سال سے اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈی ایچے کے بھی لینڈ پروائیڈر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ barrier down phase 8 سے آگے بھی لینڈ پروائیڈ کر کے barrier کے ساتھ بھی jv کرنے کی position میں ہیں یہ آج reality ہے اب یہ جو action ہوا ہے اس سے overseas پاکستانی کیوں پریشان ہے اب بلو ورڈ سٹی نے جو اپنے project میں plots پیجنا شروع کیے تھے ان plots کی جو قیمت تھی وہ انتہائی منیمل رکھی تھی یعنی چھے لاکھ روپے کا شروع میں پانچ مرلا کا plot تھا تقیباً آپ کا ایک لاکھ بیس ہزار پر مرلا بنتا ہے یہ rate تھا وہاں پہ بلو ورڈ سٹی کے چکلی روڈ پر جو project چپا گاز ہوا تھا اس کے بعد پھر بلو ورڈ سٹی میں آج چکلی روڈ پر جا کے دیکھ لیں تو آپ کو جتنی پروجیکش نظر آتی ہیں تو ان میں صرف دو ہی project ہیں ایک capital smartity اور دوسرا بلو ورڈ سٹی جن کی brand value ہے capital smartity کی اس لیے کہ انہوں نے massive development کر رکھی ہے اور بلو ورڈ سٹی کی اس لیے کہ ان کے پاس massive lands موجود ہیں اب یہ دونوں جو part ہیں یہ reality ہیں یعنی کہ بلو ورڈ سٹی کی پاس اگر زمین موجود ہے it means بلو ورڈ سٹی is here to stay وہ بھاگنے والے نہیں ہیں تو ان کی value سب سے بڑی credibility یہ ہے کہ ان کی management کے نام اس time اتنی زمین موجود ہے کہ capital smartity جیسا بڑا brand DHA phase 9 جیسا بڑا brand ان کے ساتھ joint venture کرنے پر مجبور ہوا just because ان کے پاس ایک ایسی چیز تھی جن کی capital smartity اور DHA 9 کی management کو ضرورت تھی اور وہ چیز تھی زمین اب اس case میں بلو ورڈ سٹی کی اب development کی بات کریں اور زمین کی بات کریں تو دونوں میں ایک فرق آتا ہے میں نے 2017 سے جب capital smartity کا کام start آغاز کیا تھا تو اسی چکری روڈ سے گزر کے جاتا تھا تو میں نے بلو ورڈ سٹی کو day one سے بنتے دیکھا کہ کس طرح بلو ورڈ سٹی کا آغاز ہوا تھا بلو ورڈ سٹی کام کیس طرح ہوا کام کی پیس اور سائٹ پر جو development ہوئی تھی پھر بھی میں capital smartity کو promote کرتا تھا ہمیشہ capital smartity کی جیت کہتا تھا کہ capital smartity بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے اور definitely نے perform کر کے دکھایا جس کی آج کوئی میں ساتھ بیٹ کے مناظرہ کرے تو میں stats explain کر ستا ہوں کہ out of 47 blocks 39 blocks ان کے زمین پر آج possessionable ہیں ان کے پاس مسجد موجود ہیں ان کے پاس سائٹ پر life کے آغاز ہونے کا بالکل time آگیا ہے کہ ابھی سائٹ پر آپ کو لوگوں کو movement نظر آئے گی جس کے example یہ ہے کہ سائٹ پر اس وقت 10 families move کر چکی ہیں اور ابھی possession جب دیں گے ویلاس کا تو at least 1000 families نے سال کے end تک یا اگلے سال کے mid تک یہاں پر move کرنا ہے تو یہ example ہوگی capital smartity نے سائٹ پر development کر کے دکھائی on the other side بلوڈ city کی سائٹ کو دیکھیں تو بلوڈ city کی سائٹ پر لاکھوں کنال زمین موجود ہیں لاکھوں کنال زمین سے کسی کو اتراز نہیں ہے development کی بات کریں تو بلوڈ city کی پہلے ڈسٹے کی بات کریں جنرل بلوڈ کی اس کے 18 سیکٹر ہیں یعنی کہ 16 سیکٹر simple 6 extension اور 16 extension بلا کے 18 سیکٹر ہیں جن میں سے 3 سیکٹر جو ہیں زمین پر delivered ہیں اور 15 سیکٹر زمین پر delivered نہیں ہیں existence نہیں کرتے تو وہاں پہ at least development جو ہے overseas پاکستانیوں کے لئے پریشانی کا باعث ہے second is overseas block دیکھ لیں اس کے 19 دسٹرکس ہیں 19 دسٹرکس میں سے ایک delivered ہے وہ بھی partially باقی سارا area non-developed ہے تو capital smart بلوڈ city کے اگر ہم development comparison کریں تو بلوڈ city نے لیٹسے جی پانچ ہزار کنال زمین دلیور کی ہے تو capital smart نے چالیس ہزار کنال دلیور کی ہے تو دس گناہ کا فرق ہے تو یہ جو فرق ہے یہ سب سے بڑا ریزن ہے کہ بلوڈ city کے جو overseas member ہیں وہ آج پریشان ہیں بلوڈ city نے سب سے زیادہ جو اپنا فوکس کیا وہ اپنی لینڈ کی procurement پر کیا لیکن انہوں نے زیادہ چیز miss کی وہ NOC's heart کے site کی development کو اب NOC ضروری ہے یا نہیں ہے یہ میں explain کرتا ہوں NOC basically ایک government کا document ہوتا ہے جس میں government کی verification ہوتی ہے کہ yes یہ society legal ہے یہ اس سے زیادہ اس کی ورث نہیں ہوتی actual اسلامباد پنڈی میں آپ کو بے تہاشا societies ملیں گی جو illegal ہیں لیکن وہ سب سے زیادہ investment میں کامیاب ہوئیں غوریڈاؤن کی example لے لیں کہ 30-35000 پر مرلہ سے start ہوا تھا آج 15-20 لاکھ پر مرلہ ہے 10 سال کے اندر یہ کام ہوا ہے اور اس کے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں سات phases بن چکی ہیں اور آٹھاں phase بننے والا یہ چھوٹی سیک example ہے لیکن اندر other side ایسی societies جو legal تھی لیکن انہوں نے کام نہیں کیا اور fraud کر کے چلے گئیں تو NOC کو criteria نہیں ہے NOC basically fulfillment ہوتی ہے اداروں کے ساتھ ایک adjustment ہوتی ہے کہ ہاں ہم یہ project کرنے لگے ہیں تو ہم اس project کے legal requirement جو ایک NOC کا letter ہوتا ہے وہ اس کے بلنے کے بعد overseas customer مل جاتی ہے اب blue world city case میں جو ان کے پاس زمین موجود تھی زمین دیکھیں capital smart کی زمین اور blue world city کی زمین میں اس میں comparison لے کروں کہ میں دونوں projects میں کام کر رہا ہوں تو میں شاید ان بہت کم لوگوں میں سے ایک ہوں گا جس نے capital smart کو always priority دی کیونکہ انہوں نے development کی capital smart کی سائٹ پر آپ دیکھیں تو جو areas develop ہوئے ہیں ان کی لینڈ comparison کریں تو capital smart city کی لینڈ جو ہے blue world city کا ہر sales partner کہتا ہے کہ کھڑے اور خائیوں والی زمین ہے یعنی مشکل لینڈ ہے ان کی topography بہت مشکل ہے وہاں development کرنا بہت مشکل ہے انہوں نے پھر بھی تقریباً 40,000 کنال رقبہ زمین پر deliver کر دیا جہاں بے لوگ گھر بنا سکتے ہیں blue world city کی زمین جو تھی آسان زمین تھی لیول زمین تھی لیکن پھر بھی پانچ block delivered ہیں تو blue world city کے پاس تین یا چار delivered ہیں capital smart city کے پاس ایک gate موجود نہیں ہے ایک بھی ان کے پاس access کا رستہ جہاں سے بڑی لگجری feeling نہیں ہے blue city کے پاس at least چار gates جو زمین پر exist کرتے ہیں جو آج کی date موجود ہے اور پاکستان میں ایسا gate آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا تو different of priorities ہیں capital smart کی priority جو تھی ہم نے سائٹ پر deliver کر کے کسٹمر کو satisfy کر نا ہے اور دوسرے blue world city کی جو priority تھی ہم نے land خرید کے چار لاکھ کنال اگر زمین خرید دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چار لاکھ کنال کو ایک دفعہ زمین پہ پاکستان کے سب سے بڑے رقبوں میں سے اگز کرتا ہے لیکن فرق آیا کہ انہوں نے سائٹ پہ کبھی اتنی زیادہ priority پہ چیزوں کو develop نہیں کیا تھا اس لئے customer جو ہے وہ بات پریشان ہے یہ RDA کی ایک percent بھی برک نہ ہوتی اگر بلو ورڈ سیٹی کی منجمنٹ نے اپنے customer کو deliver کر چیزیں زمین پہ دی ہوتی آپ زمین پہ پہلے بلو ورڈ سیٹی میں hospital بنائیں capital سمارٹ بنائیں وہاں کو راتہ نہیں لیکن hospital 50 بیٹ کا موجود ہے وہاں پہ بلو ورڈ سیٹی میں hospital بنائیں سائٹ پہ بڑے بڑے major جو اس سیٹ کے اور سکول بنائیں لوگ کو مسجد مساجد بنا کے دیں لوگ کو سائٹ پہ گھر بنائیں گے تو کسی بھی اس طرح کی ایکشن سے illegal legal noc ہونا نہ فرق نہیں ڈالتا کیونکہ ممبر جس نے پیسہ لگایا ہوگا جو غریب آدمی جس نے تنخواہ میں سے دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار جوڑ کے ایک پراپٹی بنائی ہوگی جب اس کو کبزہ مل جائے گا جب وہ پراپٹی جو چالیس پچاس لاک روپے کی ہوگی آپ کو لگتا کہ اس کو فرق پڑے گ اس بات سے کی گ جیسے میں ایک جیسے ہم کرپٹ سسٹم میں رہتے ہیں تو ہمارے سسٹم میں چیزیں میٹر نہیں کرتی آپ سسٹم میں انڈر تا ٹیبل سسٹم کو کھلانے کی پاور رکھتے ہوں جیسے ملک راز کی ایک بندہ کامیاب کرتا جو سسٹم سے ہٹ کے کام کرنے کوش کرتا اس کو سسٹم ہمیشہ کیلئے چینج کر دیتا ہے سسٹم سے اوپر کوئی نجازتہ یہ ہمارے ملکی بدقسمتی ہے اور یہی وجہ کہ ہم دنیا کے پچھڑی قوموں میں میں ایک کامیاب ہوتا ہے تو بلوورڈ سٹی سائٹ پہ سب سے زیادہ زمین لینڈ ہولڈ جو ہے وہ ایک پجیکٹ ہے سائٹ پہ ڈیویلپنٹ کے مارک آتا ہے تو ہم بلوورڈ سٹی کی منجمنٹ کو ڈیفرنٹ ویڈیوز میں بات کرتے بھی رہتے ہوں کہ آپ سائٹ کے ڈیویلپنٹ کو بیس لاکھ ملک سے بہر رہتے ہیں وہ بندہ آپ پہ سائٹس فائیڈ ہوگا تو سب سے بڑی سٹرن وہ ہے وہ یہ جو پروپاگنڈ ہوتا ہے آر ڈیویلپن اداروں کا پروپاگنڈ ہوتا ہے ان کے پروپاگنڈ کو فیل کرنے پانچ منٹ لگائیں جب وہ لوگ کو ڈیویلیوری نہیں ملی ہوگی تو وہ پروپاگنڈ ان کے دلوں میں گھر کر جاتا ہے کیونکہ موسٹ لیئی کلائنٹ ایسے ہیں جنہوں نے سترہ میں پلوٹ لیئے دوزہ تئیس آگیا ان کو قبضہ نہیں ملا اس پلوٹ کا خبر سنتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں جس دن ان کو ڈیلیوری مل گئی ان کی پریشانیوں کا جواب ان کو مل جائے گا اگر آپ کپیٹل سمارٹ ایم بلوڑڈ سٹی میں بکنگوالز کچھ معلومات چاہیئے دیگر نمبر برابطہ کریں اس کے ساتھ ہماری ویڈیو ویڈیو ڈاٹ مکان سلوشن ڈاٹ کام اگر آپ کو ویڈیو چھیلے گئے تو پلیز دو لائک کومنٹ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیں رزوان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی وردہ کے لیے خدا حافظ